ساسے کال آئیوال ٹی وی دے وچھ توڑا سب دا سوا گتا ہے میں حج اسپال مانتے توسی دیکھ رو سپیشل اپیسوڈ کسانہ نے اتھے غلوت کرانگے کسانہ نے یہ مانگا نو لے کے بھی تے اوستوں علاوہ کسانہ نے یہ مانگا تو علاوہ سارے پاس سے اک کو اکاکے مانگا کے جڑی روک دیا کہ کسانہ نو جڑا او پیرانسر کرنا کسانہ فننیشلی طور دے اتھے سٹرانگ ہونا لازمی ہے تے اگا لازمی بھی ہے کہ کسانہ جڑا سٹرانگ ہونا چاہیے دا پر ادھے وچھ بہت سارے لوگ لگ لگ گینگلز تو دیکھ دے کوئی دیکھ دا کہ دا جڑا کمرشلی نہیں کام کرنا چاہیے دا کوئی سوچ دا کہ کھیتی ساڈا لائف سٹرائل ہے کوئی سوچ دا کہ کھیتی ہے جڑا او لائے بنتا دا نہیں ہے فائدہ دا 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 نہیں ہے نقصان دا تا دا اس نو لائے کے بہت سارے ڈپڑنگ ہو دینے تا اسے ترانک کسان نے کامل جی سنگھ ہیر نے جنہا نے وکالت دا پیشا چھاڑ کے ادھے لے پاسے آئے او کی سوچ دینے تے انہا نظریہ کییا کسان کے میں اپنے پیرانسر کھڑے ہو سکتے یا اوڑی تے گالبات کریں گے پر اس تو پہلے انہا سواگت کر لگے پھر گالبات آگے والنے توڑ دیں ہیر صاحب ساسی کال جی سواگت ہے توڑا ہیر صاحب میں اتھوں ہی شروع کروں گا کہ توڑی نظر دے وچہ کھیتی ہے کیا کیونکہ اس ویڑے تو انہوں پتہ روڑا راپا خاصا پہندہ پہایا کسان آنی اپنیاں منگانے کوئی کہنا ہے منگا جایا جنہے کوئی نہیں آیا جنہے اس سارگچ جب پچھاڑ دیے کواری پاسے تھے پر اس تو پہلا اسی جی تا یہ جڑے تسی کھیتی نال جڑے ہوئے ہیں کیونکہ تسی تا وکری لی لی اتھے چال کے کھیتی بڑی کر دے پہے ہو کھیتی تندہ بھی ہے یا کہ لو کہ کھیتی ساڑی وراست بھی ہے تو اس توڑا کی نظریہ پہلا تھا مان صاحب میرے گروہ ڈکٹر اوپرکاش روپیلا جی نے بڑی سونا پری باشت کیتا سی کھیتی نو انہوں نے جدو ملیا فرس ٹائم تھا میں انہوں نے سوال کیتا سی کہ ڈاٹ صاحب کھیتی کی ہون دی ہے ایکچلی انہوں نے میں نو سوال کیتا سی کہ کھیتی کی ہون دی ہے تو میں انہوں نے کہا سی کہ جمین اوپر فسلہ بیج لینی ہے وڈ لینی ہے ویچ لینی ہے پیسے کما کے اپنے پریباردہ گجارہ کرنا تا حص پی وکندہ شاید توڑے پنجابیان لیے ہی کھیتی ہے پر ایک کھیتی دی پر باشا نہیں ہے انہوں نے بڑا سونا کھیتی نو پر باشت کیتا سی کہ جمین اوپر مہج فسلہ بیجنا کھیتی نہیں کھیتی تا ایک ولکھن سمیل ہے فسلاں رکھاں پشوتاں سکشم جیوتے پنچی تا او پانج کمپوننٹ کھیتی دے گھن دے سی کہ پانج کمپوننٹ جدو کٹھے ہندے ہیں نا تا پھر کھیتی بڑھ دیئے پنجاب دا کسان جڑا ہے گیا اس ستر تو پہلا کھیتیوں ہی کردہ ہندہ سی یہ دے کھیت دے وچ میرا دادا جدو کھیتی کردہ سی وہ دے کھیت دے وچ رکھ بھی ہندے سی تا پانج کمپوننٹ کھیتی دے پورے سی اس تو بعد انیس ستر دے وچ جدو ہری کرانتی آئی تا کسان نو کیا گیا کہ تو جڑا ہے گیا کھیتی نو ایزے تندہ اڈاپٹ کر تا ایک کھیتی جڑا ہے گیا تو تا بہت روڑی بادی ہے گیا تا تو جڑا ہے گیا ساٹے لی پیدا کر تا بزار دے لی پیدا کر تا بزار نے ای ڈیمانڈ کی تی کہ ہر تو اپنے لی پیدا رہا کر تو ساڑے لی پیدا کر جی تینو اگے کیسی گا کہ جی جڑیاں جرورتاں سی میرے دادے دیاں وہ ساریاں جرورتاں کھیت چو پیدا ہو جاندیاں سی میرے دادے نو رسا چاہی دا سی تا ہو سان بی جلندا سی دے رسا سان دا کھیت دے وچو رسا بناڑندا سی تا بزار ہو دے کھولے آیا چالکی ستر دے وچو تا بزار انو آندا کہ نہیں پائی تا ہو ساڑے لی چونا پیدا کر کنک پیدا کرتے ہیں نو رسا چاہی دا تو شہر چو رسا لے آئی نا تا میرا دادا انہاں دے چکران دے وچ فس گیا میرا باپ میرا دادے نے تا نہیں میرا باپ او دا جڑا سی گیا اس چکر دے وچ فس گیا بجار دے پلے کھیاں دے وچ فس گیا ان پیسہ دے خال لگ پیا تا انہیں بجار دے لی کھتی کرن لگ پیا او چونا بیچن لگ پیا او کنک بیچن لگ پیا تے آبدے واسطے جو چاہی دا سی او بجار تو مولے لے کے آن لگ پیا تا ہو دورے طریقے نا بجار دے نر پر ہو گیا ایک تا سمان ویچن واسطے پھر او سمان لے کے آن واسطے میرا دادے نو سروندہ ساگ چاہی دا سی تو اپنے کھیت دے وچ بیجدہ سی جو کچھ انو چاہی دا سی سبجی چاہی دی سی تا آبدی بیجدہ سی لیکن میرے باپ نے سروندہ ساگ مولے لگ پیا او بجار تو مولے لے کے آن لگ پیتے چونا کڑک ویچن لگ پیا جدو دا سی کی لوڑ دیش نو دیش پکھا مار رہا سی بجار نو لوڑ سی دیش نو بجار شبت ورتیوں گا میں جدو دا بجار نو لوڑ سی بجار جڑا سی گیا ڈیمانڈ سی گی او دو تا انو ورت لیا کہ تو پائی پیدا کر اسی تیرا لما گی تا جدو ہون بجار دی دیمانڈ پوری ہوگی ہون بجار کہنا میں نو لوڑ نی ہے تا ہون اسی ترنل آ رہا ہے کہ ساڑھے تو لاؤ تھا ہونو لینے ہی پیدا ہے تا سانو ورتی آ گیا سانو ورت کے سٹتا جدو لوڑ سی او دو ورت لیا ہون سانو سٹتا تا سانو سکھایا گیا کہ کھیتی تندہ ہے یہ دے چو پیسہ کے میں کماؤنا ہے تا جدو تندے تندہ شبت آ ہوگا نا تندے دے وچہ کسان نہیں ٹک پاؤ گا میں ایک پچھے کیجے کوسٹ بھی پھائی سی گی تے ہون جڑا اے آئی آ رہی ہے تے ایک بڑیاں بڑیاں مشینہ آ رہی ہیں وہ ایسی ہاں بڑیاں مشینہ نے جیدے وچہ کسان ٹک ہی نہیں پاؤ گا مرلو میں ایک کسان ہاں میں بڑا کسان ہاں ٹک سو اکڑا کسان ہے میرے برابر ایک کارپوریٹ بیٹھ ہے میرے برابر وہ کھیتی کر رہے ہیں میں سو اکڑ دے وچہ مان لاؤ پیاج لالیا میں ہون جڑا پیاج میں نے وہ چکا کر دوں گا جب کارکے جیدے پیار کروں گا تو میری کسٹ پروڈکشن بہت ہائی ہوگی میرے برابر کارپوریٹ ہے وہ کولے ہائی ٹک مشینہ نے بہت بڑیا ہے سارا جو کسٹ پروڈکشن میں توڈی ہونی ہے تو میں ٹک لوں گا اے برابر ہر پاس سے میرے آلے دوالے میں نے یہی سکھایا گیا پچھلے پنجاز سالان دے بچ کی تا تندہ ہے تس تندہ میں کمیں ٹک پاؤں گا میں ٹکی نہیں پاؤں گا انہلا سما بہت خطرناک ہے بہت زیادہ خطرناک ہے تا اس کارپوریٹ دا کسان مقابلہ کمیں کر لوگا تندہ دے بچ نہیں کر سکتا ہاں جو دیا لائف سٹائل ہے جیوان شہلی ہے وہ دیا جو لوڑا ہے گی آنے خیت چو پوریاں ہوندی ہے پھر اسی ٹک پاؤں گے ورنہ تندہ بنا کے سی کارپوریٹ دا مقابلہ ہونے سمیچے نہیں کر پاؤں گے جی جی گال ٹھیک ہے بلکل پر اپا تھوڑا جا چلو تندہ نیو چھڑکیاں پہ ادھلے پاسے ہی کوکو ساڑھی وادی جڑی وہ جارہ ترہ کھیتی وڑی لے پاسے چلو نوی پنی نہیں پر میں چاہوں گا کہ تھوڑا جائے سی نو لیکے کہ چھوٹا کسانا پا کہنے کے چھوٹا کسانا نا جڑا ہو اس ویلے کر جدی مار ہیٹ ویہا فنسلی طور دوتے وی کمجور ہوندہ پیا وہ ہولی ہولی اس پاس سے تو کٹ وی رہے یا تا چھوٹے کسانا مطلب چھوٹے کسانا دے لے کی تو اڈی ساب نڈک داو نو کام کرنا چاہیے تھوڑا یہ نو جرور کھول کے دسو تا جو تا دیکھو مانس صاحب ایکسپلائیٹیشن کی دی ہوندی ہے لٹیا کنو جاندہ ہے جڑا گولام ہے کس تینر پر ہے میں کسی تینر پر ہوں گا میں نو لٹیا جاؤ گا میرا میری ایکسپلائیٹیشن ہوگی اس سے دو طرح دے کسانا نو اسی کمپیٹیٹیو سٹیڈی کر دیا ایک پانچ اکڑ دا کسان ہے ایک سو اکڑ دا کسان ہے ان پانچ اکڑ دے کسان نے شہر یوریا لینڈ جانا ڈی ای پی لینڈ جانا ہے انہوں تا پاہی نال انہ نے گورس مار دی مر دینا دکان آلینے سو اکڑ دا لینڈ جاؤ گا تا وہ دی لٹنی ہونی ہے یہی آرتیوں کوڑے جاؤ گا جتے بھی جتے جاؤ گا کسے بھی تھاتے جاؤ گا مر دی فیریٹیشن لینڈ ہوجا 10 اکڑ الیプ نہیں ہون fulfil تا بنری یہ ٹھو اکڑ دا کسان وچال بجار دا غلام ہے ہر تھو ایک پاتے جا مس belts ہر روز بجار ذا جانا ہے وسیسی mobility رینڈ جانا جانا اور بیجے لینڈ ہیں ہر تھاند کر دی ایک پال بجار دا غلام نیرasta ہے آپ پ کے دا اسے فیرو گلام ہے لٹے جانا ہے ایکسپلائیٹیشن تا وہ دی ہونی ہے میں کہنا ہے کہ پانجے کڑالا کسان ہے جیڑا وہ اس بجار دی لٹچوں باہر نکلے یہ بجار انہوں کھا جو گا کھائی گیا انہوں کھا جو گا یہ دی لٹچوں باہر نکلے وہ آتم نر پر ہو گئے میرا دادا جدو کھیتی کردہ سی ایک پانجے کڑڑ دا کسان ہے ایک پانچے کڑڑ دا کسان جے چونے کھانک دی کھتی کردہ ہے تا خرچا جا کٹ کے انہوں اسی کا ہزار پیا بچ دا ہے بچ دا ہے کہ انہوں اسی کا ہزار پیا ایک اکڑ چو بچ گیا ایک کنال دے وچو کنہ بچ گیا انہوں داس ہزار پیا ہے ہونو پانچ اکڑ دا کسان چو انہیں کنک دی کھیتی کر کے بیجار نوچو انہیں کنک دن دے تے بیجار تو داس ہزار پیا بچا کے لے ہون دے ہونو چھوٹے دو چھوٹا پریوار ہے جڑا انہوں ایک دن دے وچ جے پانچ اکڑ دن دی لگ دی ہے مینے دی تین ہزار دی سال دی شتی ہزار دی سبجی لیندی ہے ہونو شتی ہزار دی سبجی دا بجار تو مول لیندے تے داس ہزار دا چونہ کنک وچ کے بجار تو لیک لیا ہون دا ہے تا جے اک کنال دے وچ سبجی لالے وچے تا اے شتی ہزار دا ہو فیدا کر سکتا ہے داس ہزار دا لوس ہویا توٹل نیٹ جڑا ہے گا وہ شبی ہزار دے لوس سے جا رہے ہیں جو دو چونہ کنک لاؤں دے پر انہوں نہیں سکایا جاندہ انہوں دے کھیتا جاندہ کہ تندہ ہے جی تندہ تو جور لائے دے وچوں اور پیسے کماؤں کو نمیں بیجتا نو دنے تو تندہ سمجھے کہ انہوں انہوں آس سے پاس سے کتے نہیں ہے تو اسے دیکھو کسی پلیٹ فارم سے کیا جاندہ ہے کہ تو چونہ کنک لائے بجائے پائی سبجیاں لالا آبدیاں کنال دے بچ نا انہوں نے دیویلپمنٹ دے ڈیزائن ہی اس ٹائپ دے کہ انہوں نے یہ کیا جاندہ ہے کہ توں بھائی مارکٹ لے ہوگا تو بجار لے ہوگا بجار ہو تو انہوں نے بجار ہوگا بجار ہوگا لٹ کر دے تا وہ اپنے لئے کھیتی کرے میں یہ کہنا ہے کہ وہ سبجیاں کم سے کم جرور لائے ایک پانچ اکڑالا کسان ہے وہ شبزیاں تو سٹارٹ کر لیں وہ سبجیاں جرور لائے اس تو بعد نیکسٹ سٹپ ہے گا کہ وہ فوڈ بینک بناویں میں ایک فوڈ بینک دا ایک کنسپٹ دیتا سی گیا کہ اس دنیا تے پوجن مکرے ہے اس اس پلینٹ تے پوجن مکرے ہے کلے پنجاب دی گال نہیں ہے کلے پارت دی نہیں پورے پلینٹ کو فوڈ مکرے ہے جنہ دا فوڈ تے کبجہ ہے وہ قیرابندی کر رہے ہیں ہونا جنہوں سادن سمپن لوگ ہے جنہوں کو لے سرمایہ ہے وہ تو پوجن تے کبجہ کر لیں کہ کام کسان پانچ اکڑالا فجرہ کی کریں دیں گا وہ случай میں ایک کنسپٹ دیتا سی گیا پھوڈ بینک دا بہت کے کہ پہنچ ،اں آزارference مکرے lifesوڈ بینک دے کیا اپنا فوڈ بینک بنادے اک اکڑ پوریاں ہو جایں پہنچ اکڑ دے پہنچ اکڑ پیض Reef تدیرہ گیر س کار اکڑ دی سبیر ما ه pemροارات کسٹ دے پشید آیاں ساریاں پوریاں ہو ساکییاں ایک پانچ شے میمبران دا جڑا پریوار ہے اوہ دے ویچ انہوں دو دویس دیاں ہرے چارے دیاں اوہ دے ویچ انہاج دیاں سبزیاں دیاں 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 سب کچھ دیاں جرورتاں ایک اکڑ چپوریاں ہو سکتی ہیں سیکنڈ پہلا فیز ہے گا کہ وہ سبزیاں تے کم کریں اپنیاں سبزیاں گاوے سیکنڈ فیز ہے گا کہ وہ اپنا فوڈ بینک بناوے تھرڈ فیز ہے گا کہ جدو انہوں کانفیڈنس ہو دا بلڈ ہو جے کہ میں ہاں پانچ اکڑ دے ویچ بھی کر سکتا ہے خدرتی کھیتی تو تیسری سٹیج دے ہوتے ہو پانچ اکڑ دے ویچ خدرتی کھیتی والے پاس سے انہوں جاوے انہوں فیزز دے ویچ نکل کے جانا پہنا ہے بس انہوں اے جرور مننا پہنا ہے خیتی تندہ نہیں ہے جنہ چے رو انہوں اے دماغ دے ویچ ادھے نہیں نکلو گا انہ چے رو سروائیو نہیں کر پاؤ گا جدو تندہ سمجھو گا تا بجار نے انہوں لٹنا ہی لٹنا ہے او دی ایکسپلائیٹیشن ہونی ہوئی ہونی ہے جی جی یہ سب یہ جو تسی شب تسی برترہ ہو کہ بجار گلام بنو دا پہا کسانو اس گلامی چو نکل لیت اسی تھوڑا جائنو دیتا میں چاہنا سکتے تھوڑا جائنو کھول کے دست دیو کہ کنہ کنہ سمایا کس طریقے دن آلو بندہ کر سکتا ہے جی فردی کرو تو اس جی رہے چو یہ اس گلامی چو بار آجو یہ چاہنا ہی لگا کہ میں تھوڑا سٹیبلش بھی ہو جا میرے خرچے بھی کٹ جان کسی تندھر پار طرح بھی ختم ہو جو جائنو اینا صاحبی تا ہالی ہالی جی میں تو کان فیڈنس ملد ہوگا و میں ھوہو ہو سالک دے بچجاء دو دیا سبجیاں اندھو بچو دیا بن گیا کہ ایر میں تا بجار دن آدو تا وضی آ رہے گیا کلکولیشن کر کے دیکھیں کہ میں نے سبجیاں بھی اورگینک مل گیاں زہر مکت مل گیاں تو میں بجار گلام بھی نہیں ہویا تو وہاں کونفیڈینس تھوڑا جا بنوں گا جتہوں کونفیڈینس ہوسکتا ہے کونفیڈینس سے 60 مینے سال چاں بھی بنا ساگتا ہے ہوسکتا دو سال نہ بنے یہاں کونفیڈینس بناتے ہیں جتہوں کونفیڈینس بنے آیاں تو تھوڑا جا فوڈ بینک آنے پاس جاتہ انہوں نے سالک دے وچہ دیکھا کہ ساریاں بھی رہی ہیں جرورتہ پوریاں ہو رہی ہیں ہالی ہالی ہو جڑا ہے گا انہوں شفٹ کرے جڑا دوسرے پانچے کرنوں بھی تے انہوں اپنی انہوں اپنی بجار تے نرپرتہ کٹانی پہنی ہے جدو جدو ہی ادھی نرپرتہ رہو گی تاں کسان نکل نہیں پاؤ گا میں سوچتا ہوں کہ جیہاں کسانی اندولن جڑا چل رہے ہیں سپوس کروئے دے چھ کامیاب بھی ہو جانے ہیں ایم ایس پی دی لیگل گرنٹی بھی مل جان دی ہے تاں اس تو بڈی ایک تلوار ساڑے اتے ہور کھڑی ہے وہ تلوار ہے کیا ہے جڑی سب سے ڈائیز جڑا سانو یوریا ڈی اپی مل رہے ہیں یہ پتھر تے لکھیا صاف ہے جم آہا یہ جیادہ لمبا سامان چل نہیں پاؤ ہوا جڑا یہی یوریا ڈی اپی تے سبسیڈی ہے جو میں ڈیزل پٹرول تے سبسیڈی چکی ہے اسی طرح چکی جانی ہے اس سال دو سالان دی کھیڑ ہے جدن یوریا دا گھٹا تین ہزار دا ہو گیا کسے کسے تسی فرنٹ دے اتے بیعث سن دے ہوں سوال کتے آیا کہ ادھن کی کرانگی ادھن کی کرانگی ایم ایس پی دے دن کی سرکار ایسی توڑا جاہور روڑا پاما ایم ایس پی دے دن گے ساری دنیا دے شوٹے چلی جاندی انہوں کی دکت ہے پر روڑا تو ادھن ہے جدن یوریا دے سبسیڈی چکی گئی ڈی اے پی دے گھٹا جیڑا ہے گیا کتھوں تو سی پالوں گے کسان کتھوں پالوں گا بیج بیجا دے کبجہ کر لیا سارا بیج سٹے اپنے ہی نہیں ہے گے جیڑا آج کسان جیڑا ہے گیا کینڈیا گلہ نے پرچاریا جاندہ ہے کہ کسان آتم نرپر ہو گیا کسان جیڑا ہے گیا جیڑا ہے پری ہے جیڑا آجاد ہو گیا کتھے جاد ہے آج پنجاب دا کسان چاہے میں سورج موکھی بیج نہیں آتا کتھوں بیج لوں گا بیج تا کب کارپوریٹ کلے ہیں کب جاتا ملٹی نیشنل کمپنیاں نے کر لیا سارا بیج آتا کسان کلے کی ہے بیج نہیں چھٹے ہو دے کلے آپڑے تاں کیرابندی ایک پاس ہو تھوڑا ہے سارے پاس ہو تھا کہ ار لیا تے ایم ایس پی پچھے سی کلی پچھے لڑی جاو گے ایم ایس پی سانو تھوڑا بچا لوں گی سانو تا گولامی جو نکلنا پہنے ہیں کہ اے جیڑی گولامی دی کھیتی ہے ایڈا تیاگنا پہنے ہیں گا سانو آتم نرپرتہ دی کھیتی والوں پاسی موڑنا پہنے ہیں اسے پلیٹ پارم دے اتے سانو کام کرنا پہنے ہیں یہ برنہ سانو ایم ایس پی کلی بچا نہیں پاو گی جی گال ٹھیک ہے بلکل تو سانو ایس پی لی لڑ دے پہنے ہیں پھر کالنو سبسیڈیز لی لڑاں گے یوریا ساڑے لی سستی کرو سریٹ دیتی میں یک رہو پھر جے او در لے پاس ہو گے پھر اس تو بار آگیا بی دی کے لئے کیونکہ بھی تو بھی لڑا ہے ہاں اس تو بار بھی جانی لڑا ہے تب آؤ کے بھائی میں نے لگ دا پھر جے کہتے روایتی کھیتی چا ماف کرنا روایتی نہیں جو کچھ اسے ہی آج بجار دیو تے ہے فوڈ مکر ہے پوزن مکر ہے پوزن نہیں ہے گا جیدے کولے فوڈ ہوگا وہی راجہ ہوگا امیری دی پر باشا بدلنے والی ہے امیروں نہیں ہوگا جیدے کولے وستوان ہونگیاں امیروں ہوگا جیدے کولے پوزن ہے پوزن جڑا ہے گا وہ مکر ہے نیوٹریشن مکر ہے پنجاب دے ویچوں مک چکے ہے یہ بھی بہت وڈا پر لیکھا ہے ہر تھانتے ہی پرچاریا جانتا ہے کہ پنجاب دی جمین ایٹیو پہ جاؤ جمین ہے ایدے ویچ بندہ وٹ کے نپدے ہو ہرا ہو جو گا ایسا سو ایک گلہ کتھی ہیں جاندی ہیں پر ایک ہندہ سی کسے سمیں آج نہیں ہے آج سرکار ایک ٹرائل دہ کر کے دیکھے ایک بلاک ایک پنج دے ویچ ایک یوریا بند کر کے دیکھے تا وہ پنج دے ویچ جنہ رکبہ ہے او س رکبے دی عبادی نالو پنج دی پاپولیشن ہوں پالیا جا سکتا ہے میرا اکسپیریانس دی کندہ ہے کہ نئی پالیا جانا میرے پنج دے پینج دے 501 اکڑ رکب ہے ساڑھے پنج دے پینج دے پینج دے 501 اکڑ رکبے دے ویچوں پینج دے پینج دے پینج دےے 505وں ٹرائل رکبے دے ویچوں پینج دے چھgoing تے слова جانا سارا پسارا جڑی ہے پوزرن دی باتات جڑیاں گلہ آسے پاسگی ہے سب وہ یوریا دی کھے سب اوڈی دی کریں چیار میں سے آپ بھی کھہتے ہیں اس نے وہ اس کے باتل پر ہے چیار ہو کر آگئے والے کے قدر گزیل جوش کی دیکھ اس نے آپ کو تجھے میں نے اس کے باتل کو ہے اور اس کے لیےے سکارے ہی کو خانال کر بیٹھا ہی جس میں واقعی کیا ہے اور میں نے جانا میں نے اس کا شور رکے تو دوسری بھی اندازہ لاؤ ایسا پنجاب دی مٹی ڈیا کی ہلا تنے یوریا بند ہو گیا کتھو کھاو گے کی بنوگا کیسا ہاں گے کی بنوگا کی ساڑا کھ دنگے پہ فیل جانگے اسے بارے چنتہ کارن دی لوڑا ہے کہ اسی مٹی نو کی بچاؤنا ہے نہ کہ اس چنتہ دی لوڑا ہے کہ پوزن وکو گا کمیں تا بکنا ہی مکنا ہے ممس بی نہیں ہوگی تا تاہی جڑا ہے گا انٹرنیشنلی فوڈ دی ڈیمانڈ تا رہنی ہو رہنی ہے غلطہ مٹی دے کام کرن دی لوڈ ہے مٹی نو جندہ کے میں رکھی ہے جی ایسا تھا تھوڑی جی غلو بات سوی کھول کے داسی رتی ہے کہ داس سال ہوگے تو انو لگیا نو بٹ پھر بھی پروڈکشن نی جی فرچی کرو کل نو کو اس طرح نو بتا ہے ڈی اے پی ہے بھائیو تو سب سٹی چک دیو مہنگی ہوگی کسان آم بندہ یا چھوٹا جیمی دارتا نہیں فوڈ کر پا ہوا تا پھر او دا حال کی ہوگا پھر ہو کہ کڑے پسے جا ہوگا شری لانکالا حال ہونا جی جی دا آج ایک دم دنگے دنگے فیلنگے اور کی ہوگا جدو تھوڑے کوڑے یوریا ڈی اے پی نہ آئی تھوڑی ڈی اے پی بند ہو گیا تھا تا او دے واستے مٹی دے کم کریے مٹی نو بچا لیے کم سے کم خان جوگری دا آو دے جوگری ہو جے میں او ہی کہنا نا جڑے پانچ اکڑالا کسان ہے سٹارٹنگ دے ویچ کرے او خیتی دوسری ہوئی چار اکڑ دے ویچ ہو ہی کرے پر اپنے خان جوگراتا کر لے کھان جوگری دانے ہو جانا ہو جانا ہوں تو مٹی نو جندہ کر لے یہ نہیں ہے کہ راتو رات اسی مٹی نو دوبارہ جندہ کر لیں گے دوڑ لیا سی بینیان سالہ دے ویچ کٹ لیا سارا کش انہوں دوبارہ ریچوی نیٹ کرنے واسطے سما لگنا ہے سنو ڈائم سر سمبھلے کہ او دے تیسی کم کرنا شروع کریے کھان جوگری پوزن تا فکر کردے ہوئیے کچھ فوڈ بینک بندہ لیا تھوڑے ایرہ دے ویچھ اس مدد تے چلو ٹھیک تو ڈنگل الموسٹ پر کسان آگو کیوں نہیں بول دے کرے دیکھا نہیں کہ کسان آگو اس پاس انہوں دن جاندہ ہوئی یا بیشک تھوڑا انہوں پریارت کرنا پر ادھلے پاسے کیوں نہیں ہوں دے کیی کارن لگ دا تو انہوں پتہ نہیں جی کیوں کہ سمجھ دی کا آٹا ہے کیی کارن ہے کیوں نہیں ہے پچھلے 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 جی ڈلے وال سا میرے دو کنٹے سی کافی ڈیٹیل چھ گھلاں کیتی ہیں میں انہوں نے ہی کیا سکے کہ تسی کم سے کم فوڈ بینک واسطے تا جی ڈا ہے گئے اپنے کسان آنو کہو کہ اپنا اپنے کھان جو کرا تا پیدا کر لیا سبزیاں 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 اسی کلے امیس پی دے کیوں آڑے ہوئے ہیں جی ڈے ہان جی کریں گے پر پھر بھی کچھے میں نے دیکھیا نہیں کسے اپنے کھان واسطے سبزیاں لگا لو جاں اپنا ایک اکڑ دے وچی فوڈ بینک منا لو جاں بجار دی گولامی تو نکل دی کتے گال ہون دی ہو کتے نہیں ہے کتے بھی نہیں ہے کسے پلیٹ فارمتے نہیں ہے گل ہی نہیں ہون دی جی 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 تے خیر سامان رتا سی یہ سب تانو باتاوڑا جی کسے دن پھر دوبارہ لابتا قیام کرا گے بہت بہت سو ایسان ایڈوکیٹ کمل جی سنگھ ہیر جڑے پچھلے کافی لمبے سامنے لیتوں واق وقت تریقے دینے کھیتی کر دے پائے اپنے تریقے دینے کھیتی کر دے پائے تا انہوں نے دسیا کے بھائی کسان بجار دی گلامی دے بچوں کے اس طرح دین آل بھار آ سکتا کسان کے میں آتم نیر پر بند سکتا ہوں امید کر دیں تو اسی ایسے اپیسوڈ دوں پسند کروں گے تا اینوں اگے شیئر بھی کریں دوبارہ کسی نمی اپیسوڈ پھر جڑا گے ساراں دوبارہ فیدتوں ساتھ سریع کال